بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 135 ڈسکرس کریں گے موڈیول 135 ہے about انٹرلوگٹ فنکشنز اس سے پہلے ہم نے ڈسکرس کیا کہ ایک والیٹائل کا کوالیفہ آ رہا ہے جس کی مدد سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ میمری میں رہتے ہوئے ہی جب بھی ایک ویریبل کے پر آپریشن پرفارم ہو تو اس کو میمری کے اندر ہی رکھا جائے اور ریجسٹرز میں اس کی انٹرمیڈیڈ ویلیوز نہ آئیں اور پھر ہم نے میمری بیریرز بھی دیکھیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ جب بھی ایک ویریبل اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو وہ پاپوگیٹ ہو صحیح طریقے سے میمری تک تاکہ وہ باقی کورز کو بھی یا باقی پروسیسرز کو بھی ایکسیسیبل ہو اس سے ہم کیاش کوہرنسی کی جو پرابلم ہے اس کو کانٹر کر سکتے ہیں اور اب ہم انٹرلاغڈ فنکشنز کو ڈسکس کریں گے یہ میمری بیریرز کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں میمری بیریرز کا ہم استعمال تھرہو انٹرلاغڈ فنکشنز کر سکتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی آگے ڈیٹیل دیکھتے ہیں جب بھی آپ ایک والیٹائل جو آپ کے ویریبلز ہیں ان ویریبلز کے اوپر کوئی آپریشن پر فارم کرنا جاتے ہیں سمپلر آپریشنز لائک انکریمنٹ یا ڈیٹیریمنٹ یا ایکسچینج تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ انٹرلاغڈ فنکشنز کا استعمال کرتے ہیں انٹرلاغڈ فنکشنز جو ہوتے ہیں وہ میمری بیریر کا استعمال کرتے ہیں سمپل طریقے سے فاسٹر طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ افکورس میمری بیریر کا استعمال ہے اس کی وجہ سے جو پرفارمنس ہے اس کا ڈراؤپ ایک ہوتا ہے پرفارمنس جو ہے وہ ڈی کریٹ ہوتی ہے تو دو فنکشنز ہیں بڑے بیسک قسم کے ایک میمری انٹرلاغڈ انکریمنٹ اور ایک انٹرلاغڈ ڈی کریمنٹ تو انٹرلاغڈ طریقے سے آپ کسی ایک والٹائل ویریبل کو اگر انکریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوز کریں گے فنکشن انٹرلاغڈ انکریمنٹ اور اگر انٹرلاغڈ طریقے سے آپ کسی والٹائل ویریبل کو ڈی کریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس فنکشن آویلیبل ہے انٹرلاغڈ ڈی کریمنٹ اگر یہ ایک اور impossible aspect اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے memory کے لحاظ سے optimization کرنی پڑتی ہے جو آپ کا variable ہے جس کو آپ نے increment یا decrement کرنا ہے وہ پہلے ہی wallet aisle ہے اور اگر وہ 32 bit کا ہے تو اس کو 4 byte boundary کے اوپر placed ہونا چاہیے یعنی کہ اس کا جو address ہے that should be exactly divisible by 4 یعنی کہ 4 byte boundary کے اوپر اس کو place ہونا چاہیے اگر do byte boundary ہوگی تو اس سے ہو سکتا ہے یہ function صحیح تری کے سے work نہ کریں صرف آپ کو تب ہی استعمال کرنے چاہیے functions جب ان کی ضرورت ہے جب بھی increment یا decrement کرنا ہے تب آپ نے نہیں اس کو use کرنا لیکن اگر واقعی آپ کو ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں یہ shared variable ایسا ہے جو کہ ساری threats جس کو access کرنے کی کوشش کریں گی تب آپ ان functions کا استعمال کریں کیونکہ یہ performance ہر increment یا decrement ان کی مدد سے کریں گے تو یہ performance کو degrade کرتے گا تو ان functions کو دیکھتے ہیں بڑے simple سے function ہے پہلا function interlocked increment اس کو add and جو ہے وہ ایک آپ کا variable ہے جو 4 byte boundary کے اوپر پڑا ہوگا اور وہ volatile ہونا چاہیے تو اس کا آپ reference pass کریں گے یہ کیا کرے گا اس value کے اندر ایک increment کر دے گا اور memory barriers کا استعمال کر دے گا تاکہ یہ والا جو variable ہے یہ memory تک propagate ہو اور باقی ساری calls کو accessible ہو اسی طرح سے interlock decrement ہے یہ بھی exactly وہی کام کر رہا ہے بس decrement کر رہا ہے یہ increment نہیں کر رہا اور آپ اس کو جو variable pass کریں گے وہ بھی of course exactly 4 byte boundary کے اوپر ہونا چاہیے جو 64 4 bit versions ہیں ان کے لیے جو اس کا variant available ہے that is interlocked increment 64 یا interlocked decrement 64 اور اس case کے اندر جو آپ اس کے اندر variable specify کریں گے وہ variable 64 bit کا variable ہونا چاہیے on a 8 byte boundary ٹھیک ہے 8 جس طرح 32 bit والے کے اندر 4 byte boundary کے اوپر ہونا چاہیے تو یہ 8 byte boundary کے اوپر ہونا چاہیے یعنی کہ اس کا address جو ہے that should be exactly divisible by 8 اس کو use کرنے کا طریقہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں n آپ کا تو ہو سکتا ہے کہ جب واپس سوچنگ ریٹرن ہو تو پھر این کی کوئی اور ویلیو جو ہے آپ کو ریٹرن ہو تو یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جب تک آپ نے دیورنگ جب یہ ویریبل انکریمنٹ ہو رہا ہے اس دوران تو کسی قسم کی سوچنگ نہیں ہو سکی لیکن جب وہ انکریمنٹ ہو گیا اور جب اس کی ویلیو ریٹرن ہو رہی ہے اس کے بیچ میں جو انسٹرکشنز ہیں ان انسٹرکشنز کے بیچ میں سوچنگ ہو سکتی ہے اگر آپ نے دو دفعہ انکریمنٹ کرنا ہے تو دو دفعہ انکریمنٹ کرنے کے لیے اس کو دو دفعہ نہ کال کریں دو دفعہ کال کریں گے تو پہلی کال کے بعد ہو سکتا ہے سوچنگ ہو جائے اور پھر آپ کا جو ریزولٹس ہیں وہ an expected سے آئے تو اگر آپ نے اس کو بائی ٹھو انکریمنٹ کرنا ہے اور ٹھو انکریمنٹ کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو باقی کی thread ہیں ان کو جو value ہے وہ کوئی even value ہونagus ہونی چاہیے ہر دفعہ آپ two increment کر رہے ہیں اور اس value کا even رہنا امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو دو دفعہ اس کے پر increment call نہ کریں اس کو ایک ہی go کے اندر by two increment کریں اس کے لیے آپ جو function use کریں گے وہ interlocked exchange add interlocked exchange add اس function کی مدد سے آپ اس کے اندر ہر دفعہ two add کریں جب بھی یہ function call ہوگا اس کے اندر two add ہوگا اگر آپ two specify کرتے ہیں تو two add ہوگا اور جو اس کی نئی value ہے وہ return ہو جائے گی